موسیقی کام کرنے کی ایک انوٹھا طریقہ دیکھا گیا ہر ورگ کا آدمی ایس پی کے کاری کرنے کے طریقے سے ان کا کائل دکھائی دی رہا ہے وہیں جلے بر میں کئی طرح کے ابھیان بھی چلائی جا رہا ہے نیمت دلے میں ورش 2019-14 جنوری کو ایس پی کے پت پر پتبار سمالا اپنی سرل سہج اور شالینتہ کے قارن ایک سال کا کاریکال بے مثال بنایا ساماجیک راجنیتک میڈیا سہیت آم جنتہ کے ساتھ ایک الگ ہی انداز دکھائی دیا لگانے کا پورا پریاز کیا اور اپرادوں میں جلے میں کمی آئی رات دن اپنی ڈیوٹی کرنے والے پولیس پریوار کے لیے بھی پولیس کپتان سگر کے ایک ورش کے کاریکال میں کئی اپلک دیا دیکھنے کو ملی ایس پی کاریلے کی تصویر بدلی تھانہ شیطروں میں نوین تھانوں کے لوکارپن ہوئے مہیلاؤں بجرگوں کو شرکشا کا بروسہ دلانے کے لیے کئی طرح کے ابھیان شروع ہوئے ایس پی سگر کے پاس جب بھی کوئی اپنی پیڑا لے کر پہنچتا تو پولیس کپتان سب سے پہلے اس کو بٹھا کر اس کی پوری بات سنتے پھر اس کے بعد اسے ہر سنبھو مدد کرنے کا پریاز کرتے ایسے نیمچ کے پولیس کپتان راکش کمار سگر کو آج ورش دوزار بیس چودہ جنوری کو ایک سال پورا ہو رہا ہے ان کے ایک سال پورا ہونے کو لے کر پترکاروں نے انہیں سپلتم بے مثال ایک سال کے کاریکال کو لے کر پوش پار پہنا کر بڑائی دی چلیے نیمچ پولیس کپتان کے ایک سال بے مثال کو لے کر آج ملاقات نیمچ ایس پی راکش کمار سگر سے آپ کی کراتے ہیں دیکھیں ایک سال میں کیا ہوا اور کیا ہے آگے کی نیمچ پولیس کپتان کی تیاری نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پردیش الچر میں ہوں مہیز جن آج ہم پہنچیں نیمچ ایس پی کاریلے جہاں پر ایس پی راکش کمار سگر بلکلی سہچ سرل سباو کے ویقتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے کاریکال کو لے کر بہتی ایک سال چہودہ جنوری دوزار انیس کو نیمچ میں ایس پی کا پتبار سمال آتا چہودہ جنوری دوزار بیس یعنی آج انہیں ایک سال تین سو پیسر دن پورے ہو گئے ہیں ان کا سفلتم بہتی بہتی اچھا کاریکال نیمچ میں رہا ہے سبھی ساماجک سنستہ لے لو یا پولیٹیکل لے لو میڈیا لے لو یا آم جنتہ لے لو ہر جن کئن کئن کی کاریپنالی کے کائل دکھائی دے رہے ہیں ہم ان سے بات کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ میں ایس پی راکیش کمار سگر جی ہیں سر سب سے بہتی ہے آپ کا ایک سال ہونے پر آپ کو بڑھائی ہو سر مجھے بڑھائیں گے آپ کی ایک سال کی کیا کیا وشیش کر کے اپلپ جائے رہے ہیں اور کس شیطن آپ نے سب سے زیادہ کام کرنا ہے سر دیکھئے جب ہم لوگ نے کاروار گھنڈ کیا تو چھوکے جو ہمارا کاریلے تھا اس کاریلے میں بسیقلی ایس پی کا کچھت بہت اچھا تھا لیکن ہمارے جو اسٹاب تھا اس کا بہت بیکار ٹیپ کی بہتتائیں تھی تو ہم لوگ نے پورا اسی سمیہ سے پورا کار پرانم کرتے ہوئے اور ایک کافی اچھا ایک آفیس دیا ہے جس میں ہمارا پورا اسٹاب جو ہے اچھے سو سجد کمروں میں اپنا کار کر رہا ہے تو ان کا منورتی بھی چینج ہوئی ہے اور ان کو ایک سہج کام کرنے میں ان کو سہج دائی ہے اس کے بعد پھر چھتر کی بات کر رہے تو ہم لوگوں نے جوائن کرنے کے بعد گرام چلو جن سمباد ہم لوگوں نے پرارم کیا اور گرام چلو جن سمباد میں ہم نے ساتھ سو نیس جو گھاؤں ہیں ان کو پورا ہماری پولیس نے ان کو پیروں سے ان کو ناپا اور پورا چھتر کا بھرمڈ کرتے ہوئے پرتے گھاؤں میں جا کے لوگوں کی سمسیہ سنی اور ان کو پورا بھرمڈ کرتے ہیں عام سمسیہوں کو جانا سر ایک عام جنتہ کے لئے کچھ ہوڑ کر اپنے بانچلہ کمیونٹی کے مہلاؤں کے لئے نرمل دھارا ابھیان چلائے کیا بھیان اس کا عددش ہے کیا ہے سر نرمل دھارا ابھیان چلانے کے پیچھے یہ تھا کہ چونکہ اس کمیونٹی کی جو بھی لوگ ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے لڑکیاں جو اسکولوں پڑھتی ہیں اور ان کو پولس کے دوارے پیسان کیا جاتا ہے تو ہم لوگ نے یہ نرنے لیا کاسطور پر اکلیٹ شاہب کے سعیوگ سے اس میں محلوال بکات سواست اور اسکولی سچھا کو لے کے بیواغوں کو لے کے اس میں چونکہ ہم لوگ دور تو دور جا کے پورا سروے کریں گے کتنے لڑکیاں جو ہے وہ اسکول جا رہی ہیں اور کتنی اسکول نہیں جا رہی ہیں اسکول نہیں جا رہی تو کیوں نہیں جا رہی ہیں ان کا بہت ایک ستیہپن ہم لوگ کریں گے بہت ایک ستیہپن کرنے کے بعد ان کا ہیل چیک اپ اور ان کا آج بہت ایک یہ چھمتاؤں کے آقلن میں کے لیے بھی ان سے بروکاج ان کی آ جائے گا اس پرکار پورے جلے میں یہ بھیان چل رہا ہے اور اس میں چونکہ سب ہی تھانے اپنے کار کر رہے ہیں اس سے دو تین لاب ہونے کی سمباب نہ آئے ہیں اس میں ایک تو جا رہے گا کیونہ ہمارے پاس پورا ڈاٹا آ جائے گا کہ کتنی بچیاں جو اسکول میں بڑھ رہی ہیں اور ان کا کیا کیا ان کی آبشکتہ ہے کہ تاکہ پورتی کر کے ان کو سچھا میں آگے بڑھائے جائے اور مکدارہ سے جڑا جائے ساتھ میں کتنی بچے ایسے جو اسکول نہیں جا رہے ہیں تو ان کو بھی ان کو بہت دیکھ شمتہ بڑھا کر ان کو بھی اسکول میں داکھلا کرا کر ان کو بھی اسکول بھیجنے سے بھی ان کا بھی سچھا کا اشتصد رہے گا ساتھ میں ہی اس کے پیچھے ایک اور یہ ہے کہ اگر جو لڑکیاں چونکہ ان کے لڑکیوں کے اترکت ہیں ان کی پہچان ہو جائے گی کہ کوئی لڑکی باہر سے آتی ہے تو اگر وہ باہر سے آئی ہے تو وہ اس پر ہم بھی انساندار کر کے اس میں کاروائی کریں گے کیونکہ ابھی ایک لڑکی بیہار کی قریبت تیرہ سال کی ہم لوگوں کو ملی اور اس پر بھی ہم نے اس کا رہس کو کرا کے کاروائی کی تو یہ پورا بھیان کے پیچھے جائی ہے کہ چونکہ ہم بہتی ستیہ پن کر کے اور جو ایسا تو نہیں ہے کہیں ماروہ سکایت ملتی رہتی ہیں کہ کچھ لڑکیاں جو بچے جو ہے مشنگ رہتے ہیں ان کا کہیں نہیں کہیں جو ہے یہ اپیوک کیا جاتا ہے تو وہ بھی ہو جائے گا اور دوسرا چونکہ پورے چھتر میں کس پرکار کا واتفرڑ ہے کتنے بچے اسکول جا رہا ہے کتنے اسکول نہیں جا رہا ہے اور ان کا ہیلتھ کا سٹینڈرڈ کیا ہے یہ سب چیزوں کے پر بھی ادھین ہو جائے گا اس میں ہمارا جو ہے محلہ وال بکاس اسکولی سچھا اور ہیلتھ یہ مل کے ہم لوگ کام کر رہے ہیں سر اینڈی پی ایس کو لے کر نیمچ منصور جیلا سب سے زیادہ پرسید دے جانا جاتا ہے اینڈی پی ایس کو لے کر بھی لگاتا ہے آپ کی کاریکار میں کئی کاروائیاں ہوئی ہیں اور سب سے بڑی کاروائی جو ہوتی ہے سپیما کی کاروائی کے لوگ ہے دیکھا ذا رہا کہ آپ کی کاریکار میں شاید ابھی تک کی سب سے پہلی کاروائی اتنی کاروائی ہیں ملہ سولہ سے سترہ پرکرن سپیما میں گئے ہیں کیا کچھ سپیما کا مقصد کیا ہے اور اینڈی پی ایس کو لے کر لگ بک کس طرح جنے میں کاریکیا جا رہا ہے ابھی ہم لوگوں کا جو آنکڑے دیکھے ہیں تو بیگت پانس سال کے آنکڑے ہیں جو ہم لوگوں نے ابھی دیکھے بیسی کلی فورٹی سیون اپراد ہوا کرتے تھے سالور میں ابھی ہم نے بڑھا کے پورا انٹھانوے اپراد سال دوزار انیس میں ہوئے جس میں بڑی ماترہ میں مادق پتارتوں کو جبت کیا اور اس میں آروپیوں کا اپتار کیا ساتھ میں ہی پھر جو ڈرگ مافیا ہے ان کے برد کاروائی کرتے ہوئے سترہ پرکرنوں میں ہم لوگوں نے سپیما کے کاروائی کے لیے ان کا پروپرٹی اٹیجمنٹ کی کاروائی کیے اور اس میں ہوتا کیا ہے سپیما نیالہ محمی میں اپنا یہ کام کرتا ہے کہ جو پروپرٹی اٹیج ہوتی ہے اس پروپرٹی میں چونکہ جو آروپی گھڑ ہیں ان کو یہ پروپ کرنا پڑتا ہے کہ یہ پروپرٹی ہم نے ڈرگ کے مادیوں سے نہیں لیا اور ہم نے اگر دوسرے مادیوں سے بنائی ہے تو ان کو پورا اپنا ساش دینا پڑتا ہے تو اس میں یہ مانتا ہوں کہ یہ بہت اچھی کاروائی ہے اور اس میں قریب سترہ پرکرنوں میں ہم لوگوں نے یہ سپیما کے لیے بھیجا ہے اور اس میں پھٹس کی بھی کاروائی بھیجی جس میں بارنٹ سمبھا کی آئیوکتے کو جاری کیا جاتا ہے تو اس پرکار قریبا جو ہے سب سے زیادہ پرکرن ہم لوگوں نے بھیجے ہیں سر ایک سب سے مین جو سمجھ سے آتی ہے بیباگوں میں کوئی بھی فریاد جو فریاد لگے جاتا ہے تو کم سے کم وہ بڑی ہتاش نیراش عدکتاریوں کے رویے کے کارن ہو جاتا ہے پر یہاں ہم نے کئی بار میڈیا نے بھی دیکھا ہے ہم جنتہ سے بھی مائل چرچہ ہوئی تو آپ کے پاس جو کاؤنسلنگ جو ہوتی ہیں وہ بیٹھ کے سائدک سپیشنمنٹ اس کے سمادان نہیں ہے جو بار بار دفتروں کی چکر لگاتا ہے وہ آدمی بھی آپ کے یہاں سے سمادان کی امید لے کر یا شنتوشت ہو کر چلا جاتا ہے تو کس پرکار سے آپ جو فریادیاں آتا اپنی پیڑا لے کر آتا اس کو ٹیکل کرتے ہیں اور آپ جنے بار کی ادھکاریوں کو کیا کہنا چاہیے کون سی مین چیز ہوتی ہے جس سے فریادی سنتوشت ہو جاتا ہے دیکھئے سب سے پڑی بات جائے کی چونکہ ہم لوگوں کا یہ اتردات رہتا ہے کی جو پولیس کا جو بیوہاگ ہے وہ اسی کے لیے سیوہ بہاو سے کام کرنا چاہیے اور اسی کے پرڈیٹیو ہم لوگوں نے جو ہے پورا آپریزم رسوات چلایا تھانے پر جو سکایت کرے گا اس کو اسی سمیں اس کا بیان لیا جائے گا اور بیان کے ساتھ میں اس کو نوٹس چاری کر کے اور ان کے گوہوں کا استحل اور تیتھی نشید کرنے کے لیے جو پورے ہم نے جلے میں چلایا ساتھ میں ہی ہم نے چونکہ گرام سانتی اویان بھی کلیکٹر ان کے سعیوگ سے چلایا جس میں ہماری جو بھوم سمبندی بات تھے وہ بھی ہم لوگوں نے بیٹ سسٹم میں جا کے بیٹ اور پولیس اور ریبنوک کے ملے کے قریبا ساڑھے تین سو کے آسفات پر کرنے تو ہم لوگوں نے ان کو بھی سب ساڑھ کیا جس سے ہمارے اپرادوں میں قریبا دس پرسنٹ گرام بٹائی ساتھ میں جاتا ہے کوئی آفیس کا سوال ہے تو آفیس میں میرے پاس جو بھی آتا ہے تو میں سب سے پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ اس کی جگہ میں کھڑا ہوں جب میں یہ پاتا ہوں کہ اس کی جگہ میں کھڑا ہوں اور پھر میرے اندر کیا فیلی ہونا چاہیے اور میں اس کو کیسے سنتشت کروں تو دونوں بھوم کامے میں کام کرتا ہوں تو یہ سب بھی لگتا ہے کہ چونکہ کوئی ویٹی اگر آپ کے پاس آیا تو اس کو پہلے سنا جائے تو سننے پر اس کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے اپنی پوری بات کہہ لی ہے اور وہی ہم نے اندردیس تھانا پرواری کو دیئے کہ کوئی ویٹی آپ کے پاس ریپورٹنگ کرنے آتا ہے تو آپ اس کو پورا سنیں سننے کے بعد اس کی سمادھان کا آپ تکریہ اپنا ہے ہوتا گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے پور گراؤں سے گرشت ہو کے اور یہ بتانے لگتے ہیں کہ بھئی آپ کی ہلتی آپ کی ہلتی اور آپ نے دوسرے خلاب ریپورٹ ڈھوٹی لکھا دی تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ کہیں نہیں کہیں اس کے من میں بھرم ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے پرت کاروائی کی اتنی اس کو نہیں لگ رہا ہے کہ کاروائی ہو پائے گی اور اس سے وہ اناب سے سکایت بھی کرنے لگتا ہے تو یہی نردیس کے تحت ہم نے آپریشن بشواس اور یہ گرام سانتی کے ترج پہ یہ سب جیچی گئیں میں کہیں نہیں کہیں ہم کو فریادی کی جو سمجھ چاہوں کا سل جانے کا ایک اچھا موقع ملا ہے ایک جیسے بڑی آپ کے ساتھ آتی ہے کہ آپ بیجے پی کے کاریکال میں بھی نیمچ میں رہے ہیں ایڈیشنل ایس پی گروپ میں بہت بہتی کاریکال آپ کا اچھا رہا ہیں واپس آپ ایس پی بن کے کانگریس کے ساشن میں یہاں پر آئیں ایسے میں آپ کے جو جو پریچے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے سممن جو ہوتے ہیں وہ بیجے پی کے لوگوں سے بہت چھے ہیں کانگریس کے لوگوں سے بہت چھے ہیں ایسے میں کہیں نگلی سطح کانگریس کی ہیں تو پالیٹیکل پریشر بھی رہتا ہے ایدھر بیجے پی کے لوگ سے بھی آپ پریچیتے ہیں وہ لوگ بھی آپ سے کھل کر اپنی بات کہتے ہیں نشپک سے جاتے ہیں تو ملکہ کیا بگا کہیں ایسی جورت پڑتی کس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں آپ انتوں دیکھئے جہاں تک ہمیں اس پرکار کی سمجھا نہیں آئی گئے ہوں کہ بیسی کے لیے کیا ہے کہ ہم لوگ جب بات کرتے ہیں تو بات کرنے میں یہ چونکہ یہ لگتا ہے کہ ہم ایک اپنا پند کی بات کرتے ہیں کہ بھئی ہم چونکہ آپ کے پلسط ہی چھکیں اور چونکہ ہمارا دائے تجھے ہے کہ ہم ان ہاؤس میں بیٹھ کے اور سمادھان کیسے کھو جائے تو ہم لوگ کیا ایک منویوگ سے سمادھان کھو جنے کا پریاز کرتے ہیں تو میں نہیں چاہتا ہوں کوئی بھی دل کا کوئی بیٹھتی ہو ہر بیٹھتی سمادھان کھو جنے کا پریاز کرتا ہے تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کانونی پیچھو دیوں سے بچانے میں کافی وشواس رکھتا ہوں کہ کانونی پیچھو دیوں میں لوگ نفس ہیں اور ایک بار ان کو کانسلن کر کے ان کو یہ سمجھا دی جائے کہ یہ اپراد میں آپ کو یہ تنی سمجھے آئے گی اور وہ بات لوگ مانتے بھی ہیں اور اس میں اگر آپ نسوارت سے آپ بات کریں گے تو کہیں نہیں کہیں بشواس تو بڑھتا ہے اور یہ بات صحیح ہے کہ چونکہ بشواس اگر آپ کا رجت ہوتا ہے تو کہیں نہیں کہیں آپ کو کام کرنے میں آپ کی شمطہ بھی بڑھتی ہیں اور دوسرا آپ ایک اچھے اس طرح پر کام کرنے کا آپ کو ایک موقع ملتا ہے تو مجھے دونوں دلوں کا کافی سعیوگ ملا اس میں کہیں کوئی اسی مجھے کبھی دکھت نہیں ہوئی اور مجھے جو ہے اور یہاں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ نیمچ میں جو ہے لوگ ہوت اچھے اور بیسیکلی وہ ان کا کہیں وہ کانون کے برد کاروائی کرنے کی بات کبھی کرتے بھی نہیں نیم کے انصار بات کرتے ہیں اور نیم کے انصار اگر آپ کام کریں گے تو میرے ساتھ سے آپ کو کوئی دکت میرے ساتھ سے نہیں آئے گا سر آخری سوال کرنا چاہوں گا میں یاتا سبتہ کا شروعات کرنے والے کل سے اب یاتا سبتہ بھی چل رہا ہے شبارم بیس کا کرنے والے میرے کہنا ہے یاتا سبتہ میں اس بار نیمچ پولیس کچھ نیا کرنے والی ہے یا ہمیشہ کی طرح جو یاتا سبتہ چلائے جاتا ہے وہ ہی چلائے جائے گا کیونکہ سب سے بڑا جو کانون نے اس کو بھی مدیپدہ شاشن نے منظوری دے دی ہیں جو موٹر ویکلیکٹر میں جو شنشودن کیا گیا تھا تو ایک بہت بڑا بہار لوگوں پر گرنے والا اس کانون کو لاغو کر دیا جاتا ہے تو یاتا سبتہ میں پولیس کی نئی پلاننگ کیا ہے اس بار دیکھیں اس میں ہم لوگ ایک تو آویارنیس کا کام جالا کرنا چاہیں گے بسی کے لیے کیا ہے اس میں ہم نے اسکول کے سبھی جو چھت چھتریں لے لیں اور اس میں ہم نے کہا ہے کہ پرتک سبتہ میں چاہیں سی ایس پی کا رہلہ ہو چاہیں تھانا ہو سبتہ میں ایک بار بچوں سے ان کو بیچ سنبھاد کرنا ہے اور اسکول میں ملاکہ ان سے بات کرنی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ پرس کے پرتی ان کی بھابنیں بدلیں گی اور دوسرا کل ملاکہ ان کو کانون کا گھیان ہوگا جہاں تک موٹر ویکلیکٹ اور ٹریفک کا سوال ہے گی تو ٹریفک میں چونکہ ہمارا جو ہے عملہ ہم اور بڑھا رہے ہیں ساتھ میں ہی ابھی ہم لوگوں نے یہ نینے لیا ہے کہ ہم جو گرامیڈ شیط میں خاصت ہو پر اسی ایس ٹی باہل جو گرام پنچہ ہے تو ان میں بھی ہم لوگ ہیلمٹ کا ڈسٹورسن کریں گے اور ان کو بھی طرح سمجھ دیں گے ساتھ میں ہی یہ چونکہ یہ بھی نینے لیا گیا ہے کہ بیسی کے لیے ہم احویر کریں کیونکہ کیا ہو رہا ہے کہ ابھی جو موٹر ویکلیکٹ کا جو بڑھا ہے جو بھی در جو اس سمجھ سے بڑھایا ہے تو یہ کہیں کہیں جو گارجن ہیں جو مطلب پالک ہیں ان کے ان کے اوپر ہی بھار بڑھے گا کیونکہ دکھانس بچے کیا ہیں وہ ابھی جوب نہیں کر رہے ہیں تو جوب نہ کرنے پر رہے ہیں ان کا پورا جو بھار ان کے ماتا پتا پر آتا جو کہیں کہیں کیسے بھی پریوار کا گجارہ کر رہے ہیں تو ہم لوگ کا پریاس یہی ہے کہ ان کو آویر کیا جائے تاکہ جو کانون کی منصہ ہے وہ پوری ہو جائے اور ان کو پھر زیادہ سمنسل کی کا وقتان نہ کرنا پڑے تو یہ ہی ہمارا تھی میں سوچ ہے کیونکہ سمنسل کہیں کہیں گارجن کو اپنا جو بجٹ ہے اپنا جو پورا بچے کو خرچ کرنا ہے پڑھائی وغیرہ میں تو اس کو ہی کاٹ کے اس میں سمنسل بننا پڑے گا تو یہ کہیں کہیں بہت سے ان کی جو سکھ سبدا ہیں وہ اسے بھی بنچت ہونا پڑ سکتا ہے آپ نے ہیلمیٹ کو لے کے ایک بات بولی ہیلمیٹ کو لے کے جہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو سندیج جو جاتا ہے وہ پترکار پولیس اور نیتہ لوگوں سے جاتا ہے نیمج میں دیکھا جاتا ہے پورے جلے میں دے جاتا ہے یہ تین لوگ ہی ہیلمیٹ کا پالن نہیں کرتے ہیں آتا ہے کہ نیموں کا گھرکتے ہیں تو کیا ان تین لوگوں کو ساموئی کر کے اب ایک پہل چالو کرنا چاہیں گے سبدا میں تاکہ ہیلمیٹ کو لے کر تاکہ عام جنتہ کی جان جو بستی ہیں شرکشہ جو ہوتی ہیں وہ ہیلمیٹ سے ہوتی ہیں بات صحیح ہے کیونکہ ابھی ہم لوگ کا دیکھیں تو بیسکلی پورے جلے میں قریب آٹھ جو ہاتھی آئیں ہوئیں اور ہم اگری ایکشنڈ کی پرکڑ دیکھیں تو کافی زیادہ کیجوالٹی اس میں ہوتی ہیں جو قریبا تین سے چار گناہ رہتی ہیں بات صحیح ہے اور تو چونکہ میں یہ چابی رہا ہوں کہ ہم اس برس ایک پر جیسے ہم نے ہمارا یہ ادیش رہا ہے جو دوزار بیس میں ہم بچے اور بجرگوں کے پر جو ہے ہم سمرپیت ہمارا سال رہے گا اور اسی تھیم پہ کام کریں ساتھ میں ہی ہم اس میں آتا یاد کو بھی جوڑ رہے ہیں کہ ان کو ایوار کر کے اور ایوارنیس کرنے کے بعد اور جو ایکشنڈ کا جو ریٹ ہے وہ کیسے بھی اس میں کم کیا جائے تو اس کی لیے بھی ہم لوگ جو ہے لوگوں کو ایوار کرنے کے بعد آپ کا روڈ ڈیجائن ہے اور اور آف شیکشن کہاں کا ہے کہاں کا ہورڈنگ اس پر لگے جو کہیں نہیں کہیں ہمارے ٹریفک کو آج پس کرتے ہیں تو اس پر بھی ہم لوگ کام کریں گے اور چونکہ یہ کریں گے کہ چونکہ جو ویجولٹی ہے جہاں مطلب سوپ ہوتا ہے تو ہم چیکنگ بھی اسی جگہ لگائیں گے جہاں ہمارا کہیں نہیں کہیں سی سی ٹی بھی کیمرے میں کبر ہو رہا ہوتا ہے تاکہ کم سے کم الیگیشن بھی لگے اور ایک پولیس کے دوارہ بھی صحیح کام کیا جائے ساتھ میں ہی ہم لوگ چونکہ یہ جو آپ کا کہنا بھی صحیح ہے بسیقلی پولیس کو ہم موٹیویٹ کریں گے کہ وہ سویم جو ہے ہیلمٹ لگائیں گے تو پھر ہم دوسروں کو موٹیویٹ کر پائیں گے تو اس میں ابھی ہم لوگ یہ سویے کر رہے ہیں کہ اگر ہمارا کرمچاری ہیلمٹ نہیں لگاتا ہے تو ہم لوگ ان کی خلاب بھی کاروائی کرنے کا ہم لوگ اس بار پرستابت جو ہے ایک کاروائی رکھیں گے یہ تھے ہمارے ساتھ میں نیمچ ایس پی راکیس کمار سگر جن کا ایک سال پورا ہوا ہے کئی طرح کے اگھیان چلائیں جیسا کہ آپ نے سنا کئی طرح کے سرانی کاری ان کے دوارہ کیا گئے مہیلائے لیلو بچے لیلو بچے لیلو بچہ کمیونٹی کی بالکائیں لیلو ہر ورد کو لے کر کہیں کہیں انہوں نے کچھ نہی پیل کرنے کی شروعات کری ساتھ جلے میں جو اپراد جو ہو رہے تھے ان میں کہیں کئی روک لگی ہیں اپرادوں میں کمی آئی ہیں اور انڈی پی ایس کو لے کر بھی کئی ماملے ہیں اور سب سے بڑی کاروائی سفیما کی لگبک سترہ کروڑ سے بھی جیادہ پر آوید سمپتی کو لے کر نیمچ ایس پی دوارہ پروپوزل بیجا گیا ہے ساتھ سے آٹھ ماملے آگے سے شکرت ہو گئے ہیں اور آگے سارے ماملوں میں بھی جلد کاروائی دیکھنے کو ملے گی اس لیے ایک بار پھر میں اگلی خبر کی طرف ہم بڑھیں گے جہاں پر مناسا میں مہیشوری سماج کے ایک ویقتی پر جلہ بدر کی کاروائی کو لے کر آج مہیشوری سماج سہید بڑی سنکیہ میں باجپاہ کری کرتا ہے سپی کارے لے پہنچے اور سپی کارے لے پہنچتا شکایتی آویدن دیتے ہوئے سپی راکیش کمار سگر سے مانگ کری کہ اس کاروائی کو پوری طریقے سے نیرست کیا جائے ساتھ ہی مادہ مارو انہوں نے بھی پرچاشنگیس کاروائی کو لے کر پوری طریقے سے دباہ میں کاروائی کرنے کے آروپ لگائیں نیمت زلے کی مناسا کے مہیشوری سماج کے آشیر پرلوڑ کے خلاب جلہ بدر کی کاروائی سے ناراج ہو کر آج مہیشوری سماج سہید 18 ساماجک سنگٹھنوں کے نیتوت کرتا مناسا نیمچ ویدائک سہید باجپاہ جلہ دیکھ شہمن تھریت کے ساتھ کلیکٹر و ایس پی سے ملاقات کرنے پہنچے ساتھ ہی شکایتی آویدن دیتے ہوئے جلہ بدر کی کاروائی کو نیرست کرنے کی مانگ کری وہی ویدائک مناسا مادہ مارو نے اس کاروائی کو پوری طریقے سے جو اس تاپروک بتایا اور کہا کی بینہ تتھیوں کے اس کے خلاب ایف آئر کر دی گئی وہی دوسری بار ایف آئر کر کے اس کے ساتھ جلہ بدر کی کاروائی کی زارے جو پوری طریقے سے انوچیت ہیں اور پرشاشن پوری طریقے سے دباؤ میں آ کر نردوش لوکوں پر کاروائی کر رہا ہے جبکہ دوشیوں پر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی وہی پورے ماملے میں ایس پی راکش کمار سگر نے اس پورے ماملے کی نشپکچ جانچ ایس جوپی سے کروانے کی بات کہی آج ہم لوگ اس لیے کٹھے ہوئے تھے کہ مناسا میں آشیش پلوڑ ہمارے سماج کے وقتی ہے اور پورے مناسا کا پتششت وقتی ہے اس کے خلاب کوئی ایک کاغش پر پرنکٹ آؤٹ لے گے کہ انہیں مانی مکہ مندری جی کے ورود کچھ لکھا پر اس آدھار پر ان کے خلاب ایک کاروائی کر دی گئی without any evidence بینہ کسی ثبوت کے ان کے خلاب ایک کاروائی کر دی گئی اس کے بعد ان کے خلاب ایک شکایت اور درچ کرائی اور سیدھا اٹھا کے جلہ بدر کا ان کو نوٹیس دے دی یہ گھٹا کرم تھانا مناسا میں ایک اپراد بگھٹت ہوئا ہے اس میں آشیش نام کے لڑکے نے ایک مکہ مندری مدوش آشان کا ایک ویڈو ڈالا ہے اور وہ آپتیجنگ والا ہے تو اس کو سنگیان رکھتے ہوئے وہ اپراد سمیں ایٹی اٹھ کا پنجیبت ہوئا ہے اور گم میرتا کو دیکھتے ہوئے یہ سب کاروائی کر دی گئی جلہ بدر ہی کاروائی کر دی گئی ان کا کہنا ہے پولیٹیکل پریشر کی کاران کاروائی کی جاری نیش پچھ نہیں ہے اگلی خبر بھگانا سے جہاں بھگانا میں ایس پی کے نردیشوں پر ڈی پی ایس ایکٹ میں فرار آروپیوں کے خلاب درپکڑ کو لے کر چلائے جارہے تھانا پروباری سے ملی جانکاری کی انسار بھگانا تھانا شیطر میں ڈی پی ایس ایکٹ میں قریب ڈیر سال سے آروپی بالو رام پیتا بھگدی رام عمر ترہ دیس سال نیواسی بانس کےڑی تھانا نہارگر جلہ منصور فرار جل رہا تھا جسے پولیس ٹیم لنبے سمیہ سے تلاش کر رہے تھی جس کو لے کر آج بھگانا پولیس نے سپل تحاصل کرتے ہوئے آروپی بالو رام کو گھر پر دبیج دیتے ہوئے گرپتار کیا جس میں نیائلے میں پیش کیا گیا شریمان پولیس دکشن مہودے نیمج کے انیرویشن میں چلائے جارے فرار وارنٹی کی دھرپگڑا بھیان کے تحت تھانا بھگانا پولیس ٹیم کے اے ایس ای سیسودیا اور ان کے ساتھ ہی عرقشا کو دوارہ پچیس نو دوزر اڈھارہ سے فرار بالو رام بھاگری کو منصور جلے کے نارگردھانا انترگردھانا بانس کھڑی گاؤں سے انٹی پیس کے معاملے میں جو خرار چل رہا تھا اس کو گرپتار کرنا سے تحت حاصل کی ہے جسے معاملے میں پوچھا چکر کی گرپتار کیا ہے اور آج نیائلے پیش کیا جا رہا ہے نیمج میں سی اے کمالنات کا ایکشن پلان جو ہیں وہ پوری طریقے سے تھنڈا دکھائی دینا ہے پولیس پرشاشن تو اس کو لگر کافی شکت دکھائی دی رہا ہے لیکن نگرپالی کا کے سی اے مو پر بھو مافیاؤں کو شرکشن دینے کے آر اوپ لگ رہے ہیں کلیکٹر و ایس پی کے پاس پارشت راجش اجمیرہ کے خلاب ایف ایر درچ کرنے کی مانگ شکایت کرتا نہیں کی سی ایم کمالنات کے نردشوں پر بھو مافیاؤں کی خلاب چلائی جا رہا ہے بھیان کو لے کر نیمج کلیکٹر اجے گنگوال و ایس پی راکش کمار سگر کافی سکت دکھائی جا رہے لیکن نگرپالی کا کے سی اے مو پر ان بھو مافیاؤں کو شرکشن دینے کے آر اوپ لگ رہے ہیں شکایت کرتا نے اس کی پوری شکایت کلیکٹر و ایس پی کو کری سادھی باچپا پارشت راجش اجمیرہ پر ایف ایر درچ کرنے کی مانگ کی گئی شکایت کرتا نے کلیکٹر و ایس پی کو شکایت کرتے ہو بتایا کہ کس طریقے سے بکھنٹ اکتالیس و سیتالیس میں نگرپالی کا کہ سوامیت کی جمین کو پارشت راجش اجمیرہ نے قرائے وکرے کرنے کا کام کیا ہیں سادھی شکایت کرتا نے پارشت راجش اجمیرہ پر نگرپالی کا کروڑوں کی جمین کو الپنے کے آر اوپ لگا ہے کہاں کی شہر میں کئی جگہ طریقے سے نرمان کیے گئے جن پر پرشاشن جلد سے جلد کاروائی کریں ہم نے ماننی پولیس ادیخشک مہدے کو پوری وشترت سے شکایت کری اور اس میں یہ بھی لکھا کہ جو واسطویق بھوم آپیا ہے اس نیمچ میں اور نیمچ میں میرے خیال سے اس پورے سمباگ میں اس سے بڑا بھوم آپیا کوئی نہیں ہوگا اس کے قلعہ کاروائی کے لیے شکایت کری کیا ماملہ ہے اور کون بھوم آپیا راجش اجمیرہ اس کا مین ماسٹر مائنڈ ہے شنکر لال کے نام سے شنکر لال جس کا نمبادا میں بھی نام ہے راجستان میں اور یہاں بھی دو دو جگہ اس میں رجشتیوں میں نام لکھ رکھے انوبند میں لکھ رکھے جس کے پرمانی کم نے دستاویج نگربالی گاہ کو بھی دیئے اور ماننی کلیکٹر صاحب کو بھی دیئے اور وہ شنکر لال کے نام سے کچھ ایک اس کے خود کے نام سے ہی ہے تو اس نے اس نیمچ کی ایسی کونسی بھی دشا نہیں ہے جہاں عوید کبجے نہیں کر رکھے ہو گفلے نہیں کر رکھے ہو اور پارسط جیسے جمعیدار پد پہ رہتے ہوئے جن باؤناوں کو جس طریقے سے اس نے کچھلا ہے جس طریقے سے شاش کی سمپتی کو ہڑ پا ہے تو ایسے ویکتی کے خلاب تو خطرناک دھاروں میں قائمی ہونا چاہیے تاکہ اور کوئی بھوماپیاں ڈرے گیار شاشن پر شاشن بھی کوئی چیز ہے کمالنات جی کی اس بھوماپیاں والے پلان کو نگرپالی کا بری طریقے سے چونہ لگا رہی ہے بری طریقے سے اکتالیس اور سیٹالیس کا کیا ماملہ ہے اکتالیس سیٹالیس میں شاش کی جمعید نے نگرپالی کا کی جمعید نے جو کسی سمیں کنی دوسرے لوگوں کو نگرپالی کا لیش پر دیتی تھی اس میں اس نے اپنی دمبنگئی سے اپنی دادا گری سے اور اپنے پارشت پت کا دوروپیو کرتے ہوئے کوئی چالیس پچاس پلاٹ کار دیے گریب لوگوں نے باپنوں نے وہاں مکان بنا لیے اور جبکہ جگہ وہ شاشن کی ہے اور ان سے شنکرلال کے نام سے کچھ ایگریمنٹ کچھ ایک پہ اس کے خود کے دشکت اور سائن کیے ہوئے جو ہم نے پرمانی کے کافی نگرپالی کا کو دے دی اس کے بعد بھی وہ لوگوں کو اس نے رجسٹری اور نامانترن کا دلہ سے دلائیا اور آج تک کسی کی رجسٹری نہیں کرائی نامانترن کرائے اور وہ بیچارے سب گریب لوگ پریشان ہو رہے ہیں اور پیسے اڑپ کے یہ بیٹھ گیا اور اس نے اس طریقے سے لاکھوں کروڑا روپے کا گپلا کیا نگرپالی کا کاملہ وہاں کاروے کے لیے پہنچا تھا لیکن دیکھا گیا کہ اس کا نیرمان چل رہا تھا اس کو نے توڑا گیا اور صرف ایک بوٹ لگائی گیا کہ اپچاری کر رہی تھی ایک بار نگرپالی کا کہ جو سمبندیت کرمچاری ادھیکاریوں کے چھاپا مار کاروائی کرنا چیئے جو نوٹوں کے بندل جب ملیں گے ان کے گھروں میں تب اپنا آپ اس ستیتی اسپسٹ ہو جائے گی کہ کتنا بڑا کھیل نگرپالی کا ماننی کلیکٹر مہد ہے اور اسپی صاحب نشپکش کاروائی کرنا چاہتے امانداری سے کاروائی کرنا چاہتے پر ان کو یہ لوگ صحیح جانکاری نہیں جاتے لیپا پوتی کر کے گھومہ پھرا کے ایک فائل میں اگر دس کاغج لگے ہیں اور دس کاغجوں میں اگر چار کاغج گلت ہے ان کو چھپا لیں گے اور صحیح کے آدار بنا کے کچھ بھی ابھی میں نے سی ایم ایل پلائن میں پانچ شکایتیں کریں سی ایم ایل پلائن سے وہاں سے فون آیا کہ آپ کی شکایت کا نرہاکرن کر دیا گیا ہے کیا آپ کی شکایت بند کر دیں میں نے پوچھا کیا نرہاکرن کرا تو جب میں نے بیلڈنگ کی شکایت کری جس میں نرمان عوید ہے نامانتران جو کیا گیا وہ عوید ہے اس کے بعد ایم ایس کا چھوٹا موٹا اولنگن یہ ان کا کہنا کہ ایم ایس میں ہم ابھی نہیں چھیڑ رہے کسی کو چھوٹے موٹا کو ارہ چھوٹے موٹا کو کیوں ایسے ڈانوں کو تو چھیڑو نا جنہوں نے اس نیمت کی شایش کی جمینوں کے ساتھ اتنا بڑا گفلا کرا اتنی گمبیر اپرا دے چھوٹے بندل دیتے نہیں یہ تو بندل دیتا ہے نگرپالی کا میں اور پارشت پت کا جو ہے وہ کرا کے تو انہوں نے کیا کرا کے تیسلدار کو لگ دیا ہم نے نامانتران میں تیسلدار کیا کرے گا ہر جگہ پانچو شکایتوں میں ہی لگ دیا کہ نگرپالی کا دوارہ تیسلدار کو لگ دیا گیا پھر میں نے مکیمندری جی سے ٹائم لے رہے ہیں ان سے ملنے جائیں گے اور یہاں پر کون مدد کر رہا ہے یہ مکیمندری جی کو کلیر بتائیں گے اور کس ٹائم سے مدد کر رہا ہے یہ کیا ہے کہ بہت شاتیر بدماز ہے یہ بھاجپا کا ہے اور بھاجپا کا ہوتے ہوئے پیچھے کے دروازے سے کچھ جو چھوٹوئیے کانگریسی نیتا ہے جن کا تھوڑا بہت کہانی نہیں ہے ادھیکاریوں کو چھوٹے موٹو کو چمکانے میں چلتی رہتی ہے ویسو کو منیج کر گرہ کے اور پھر سممندیت کو چھوٹے کرمچاری سے پوچھتے ہیں پوری نگرپالی کا اسی کام میں لگی ہوئی ہے کہ اس کو جکے سے بچایا جائے اور میرے خیال سے یہ جو کر رہی ہے نگرپالی کا اب نگرپالی کا میں بھی کچھ لوگوں کا تو یوں ماننا ہے کہ کہیں دکی راجہ کے اشارے پر اورا تو دکی راجہ کو کہیں نیمج کی زمین ہم جائیوردن سنگھ جی سے ملیں گے ان کو ہی بتائیں گے کہ آپ نے ایسی ویہوستہ کری کہ نیمج میں جو بھاجپا کے لوگ چن چن کر اس جمین کو ہڑپ جائے اس جمین کو کھا جائے اور ان کے خلاب کوئی کاروائی نہیں ہو وہیں بھاجپا پورو پارشت راجہ چجمیرہ کے خلاب پولیس پرشاشن کو ملی شکایت کو لے کر کلیکٹر و ایس پی کافی گمبر دکھائے جائے رہے ہیں کلیکٹر ایس پی نے پورے معاملے میں نشبک سے جانچ کر جلد سے جلد ایسے لگوں کے خلاب کاروائی کی بات کہیں ہم بتانے کی سے پہلے بھی پوریس پرشاشن کے پاس پارشت راجہ چجمیرہ کو لے کر کئی شکایت ہے بہنچ چکی ہے لیکن راجنی تک رسک کے چلتے کوئی کاروائی یہ بھی تک ڈیکھنے کو نہیں ملی دیکھیں اکٹالیس اور ستالیس میں ہم نے اس کو پیوڈ اوڈا کو جانچ کے لیے دیا ہے جیسے اس کی جانچ کمپیٹ ہوتا ہے اور اگر اس میں آوائید نرمال ہوگا یا ہم نے آوائید کال نہیں کرنے مال کیا ہوگا تو اس کے کلپ کاروائی کیا ہے سر ایسے اکٹالیس اور ستالیس پر سرکاری نگرپلی کا سمپتی کا بورٹ لگا ہوگا ہے پر وہاں پر لوگوں کو کرے وکرے کا کام اگر ہوا ہے تو کیا نشپکش کارلی کی جائے گی بلکل نشپکش کارلی کریں راجی ساجمیرہ کے پرکڑن کے ساتھ میں اور بھی پرکڑن ہم لوگوں کے سنگیان میں آئے ہیں اس میں چونکہ نگرپلکہ کو نرزز کیا گیا تھا کہ ان کو جو اپنی بید پرکریہ پورا کرا کے اور اس میں کاروائی کے لیے نرزز کیا گیا ہے ساتھ میں ہی اس میں ہم کچھ لوگوں خلاب چاسر بھی اس کے اپراد پنجیوت کر اور ان کا جو بھی انہوں نے اتکرمڈ کیا ہے ان کو موقت کرائیں گے اور ان کی خلاب جو ہے آئی پی سے اپراد بھی ہم لوگ قائم کریں گے تو وہ ہمارا بھی پرکریہ جو ہے ابھی چل رہی ہے اور اس میں یہ عجمیرہ اور یہ لوگ ہیں ان کی بھی پردکاروائی ہماری پرستاگیت ہے سر ایک چیز بتائیے اس میں جو راجش عجمیرہ جو ہیں جس طریقے سے شاش کی موئی پڑھے ہیں پہلے بھی کئی شکائیتیں آ چکے اس کو لے کر ہاں نے صحیح ہے یہ قریبا آٹھ دس جگہ پہ انہوں نے جو ہے ابید روپ سے کھلے مان کیا ہے تو یہ بھی سنگین میں آیا اور اس میں سبھی کاروائیوں کو لے کے یہ ابھی ہم لوگ اس میں بیٹھ بھی چکے ہیں اور میں چونکہ ان کو بے سممند نوٹس بھی جاری کر دیا ہے اور ان کو ہم مت سکھ رہی ان کے خلاب کاروائی کریں گے ہمارا بھی چل رہا ہے اور آگے بھی لگاتا چلتا ہے ناگرکتا چنچودن کانون کے سمرتھن میں نیمچ کی سڑکوں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اتر کر ناگرکتا چنچودن کانون کا سمرتھن کرا اس کو لے کر 1444 کے اولنگن میں پولیش پرشاشن نے سانسط، ویدائک، سعید، باچپا جلادیاک، شیوان نو لوگوں کو نامزت کیا تو وہیں پچیس سو لوگوں کے خلاب اپائر درس کی گئی ناگرکتا چنچودن کانون کے سمرتھن میں 12 جنوری کو نیمچ کی سڑکوں پر سروساماجن اترا ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پر لوگوں نے اترتے ہوئے ہاتھوں میں تکتیار تیرنگا لے کر اس قانون کا سمرتھن کیا اس کو لے کر جلے میں 1444 لاغوں انہ کے باہدود بھی جلوس نکالا گیا جس پر پولیش پرشاشن نے 1444 کے اولنگن میں جلے کے تینوں ویدائک سعیت باچپا جلادیاکش پورو نگرپالی کا نو لوگوں کے خلاف نامزد ایف آئی آر کری وہیں لگ بک 2500 لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درز کی گئی اس پر راکش کمار سکر سے میری جانتاری کے انشار جلے میں 1444 لاغنے کے باہدود بھی جلوس نکالا گیا جس کو لے کر نو لوگوں کو نامزد کیا گیا وہیں سارت سے بھی زیادہ جنوں کو اور نامزد کیا جانا باقی ہیں سادھی پولیس نے 2500 لوگوں کے خلاف معاملہ درج کیا ہیں دیکھئے کل 1444 کے اولنگن کا ایک اپراد پنجبت کیا گیا ہے تھانا کینٹ میں اس اپراد میں جو جلین خلاف پرگنڈ رشنر ہوا ہے اس میں ماننی شانسا جی ہیں سودھیل گپتا جی ماننی بدھائک نیمچ دلیپ شن پریہار جی اور ماننی بدھائک ماناسا مابو جی اور ماننی بدھائک جابت اس کے اترکت حیمت حریجی ہیں جلالدیش بیجے پی راکیس پپکو جین ہیں جو پورو نگرپل کے عددیکش لڑیت گوالا ہیں ستور ستنار گویل ہیں ایک رڑجیر سنگھ تومر ہیں گویگور فرنجان سوامی ایسی لوگوں پر نامزد اور کلملا کے قریب ساٹھ ترے سٹھ لوگ اس میں اور چنیت ہیں اور ساتھ مہین پورا جو بھیڑ ہے دو ڈھائی جار کے آس پاس ان پر یہ کیسے شڑ ہوئے ہیں مہین پوری کاروائی کو لے کر ویدھائیک دلیپ سنگھ پریہار نے پولیس پر دباؤ میں کاروائی کرنے کے آروق لگا ہے اور کہا کہ جب کانگریس 144 دارہ کے باہوزود بھی آئیوزن کرتی ہیں تو اس کے کلاب پرجیشن کوئی کاروائی نہیں کرتا لیکن بھاجبہ کے لوگوں کو جان تارگیٹ کیا جا رہا ہے سنسودن ویدھائی 2019 لوگ تنطر کے سب سے بڑے بندی لوگ سبا میں پاس ہوا مہا مہین راشت پتی جنہ اس کو محل لگا دی اور دیش میں لاغو ہو گیا یا اس سمرتھن میں آم جن بھارت کے واسی یا اس سمرتھن کر ترنگ اجندہ لے کر اور سڑکوں پہ لکلتے ہیں تو یہ کوئی انیائی نہیں ہم سب جانتے جو لوگ نیام توڑتے ہیں نیام کا اُللنگن کرتے ہیں ان کے اخلاف کاروائی نہیں ہوتی ہے اور یہاں راشت بکتوں کے اخلاف کاروائی ہو رہی ہے اس کی میں نندہ کرتا ہوں مکھی جنتہ نے پیار دیا ہے یہاں تک کس ریلی میں جو لوگ آیت ترنگ لے کر ان کو بھی دھمکانے کا کام ہو رہا ہے تو یہ کرمچاریوں کو بھی پتاریت کیا جا رہا ہے ہم تو جلہ دیس مہدے اور اس رہا برتی میں آئیو سیما کم کرنے کی مانگ کو لے کر آج بری سنگیہ میں چھاتر چھاتر کلیکٹر کارے لے پہنچ اور سی ایم کے نام گیا پنس سوپت ہوئے چھاتر 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 نے مانگ کری کی پراتنک چھک چھک برتی میں جو آئیو سیما ہے اسے سال سے کم کر کر 18 سال کی جائیں پراتنک چھک برتی 2020 کی نونت آئیو سیما کو کم کرنے کی مانگ کو لے کر آج چھاتر 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 کارے لے پہنچ کر سی ایم کے نام کاری پرتی نیدی کی روپ مانگ کری پراتنک چھک برتی ورگ تین کی پاترت پرکش 2020 میں نونت 21 ورش کر دیا جبکہ ڈی ایڈ 19 ورش کی آئیو میں ہی پورا ہو جاتا ہے ایسے میں دو سال چھاتر 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 برتی میں آئیو سیما 21 ورش سے گٹا 18 ورش کرنے کی مانگ کری ہم پردیس دھرنا کریں گے ہماری مانگ ہے کہ جو مائی 2017 کو مرد پردیس سامنے پرش رش دو آدیس جاری کیا گیا تھا پردیس کے بی روز گار کو روز گار اوسر دینے تیتا اس کے سانکشن ریتو اس میں لکھا گیا تھا ترطی اور چتو شنی پد بھائی جاتے ہیں تو اس میں نیونتو مائیو اٹھا سے پچیس ورش کی جا سکتی ہے ٹھیک تو ہماری سرکار سے یہی مانگ کہ اس آدیش کے انوسار سرکار نیونتو مائیو اٹھا ورش کی جائے جس سے ہم سبھی لاکھوں بی روز گار پردیش کے پرکش بیٹ سکے تتا ہماری ڈیٹ سرکار سے یہ مانگ ہے کہ اس امر کو نیونتو آیو اٹھا ورش رکھی جائے کیونکہ 2011 12 میں پرکش لی گئی تھی اس میں نیونتو آیو اٹھا ورش رکھی گئی تھی 21 ورش ہونے کے کاران پورے مدیب دیش میں لگ پچاس سے پیتر ہزار شاہ ایسے ہیں جو پاتر پریکش میں نہیں بیٹ پائیں گے جن کا شکش لینا عویرث ہو جائے گا مطلب یہ ہمارا سرکار سے مانگ ہے کہ آیو نیونتو ورش اٹھا ورش کی جائے 21 سے کم کی جائے اور ڈی ایلیڈ میں جو مانگ شکش ڈی ایلیڈ جو مانگ گیا چلے آج کی بلات چلے کچھ نئی خبر نئی حل چل کے ساتھ تب تک دیکھ رہی پردیش چل میں ہماری جین